نمازکار دوستو میسٹر اینڈ میسٹر کیچن میں آپ سب ہی کا زواگت ہے بھڑورے کسے پسند نہیں ہے پر آپ جتنے باری بھڑورے بنانے کی کوشش کرتے ہو آپ کا بھڑورہ ہوترل کی طرح فولا فولا اور شاپ نہیں بنتا اگر یہ سمسے آپ کے ساتھ بھی ہے تو آج کی میری ریسیپی دیکھنے کے بعد آپ کے لیے بھڑورہ بنانا بائے ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ان تک دیکھنا ہوگا جس سے کی کوئی بھی سیکریٹ آپ میس نہ کریں تو چلیے آج ہم بناتے ہیں پنجاب کی مصور بھڑورے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب جرور کریں اور نوٹیفیکیزن کی گھنٹی جرور دوائے جس سے ہمارے آنی باری ریسیپی کے بارے میں آپ چاند سکیں تو چلیے سروات ہم بھڑورے کے لیے دو بنانے سے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے تین سو گرام میدہ کسی بڑے برتر میں نکالیے گا اس کے بعد اس میں جائے گا سوچی قریباً دو سے تین چمچ اب اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی چمچ تھوڑا سا بیکنگ پورڈر لگوک تین چوتھائی چمچ چینی لگوک ایک چمچ اور تھوڑا سا نمک لگوک آدھا چمچ اب اس میں جائے گا سب سے مین انگریڈینٹ دہی دہی کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ 25 to 30% of میدہ یعنی کہ آپ نے جتنا میدہ لیا ہے اس کا 25 سے 30% تو چلیے اب ان سبھی چیزوں کو میدے کے ساتھ اچھی طرح سے ملائے گا اور ایک بڑیاں سا ڈو تیار کریں گے جرورت کے نسوار ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالیں گے بھٹوڑے کے سرپیس کو تھوڑا کرسپی بنانے کے لیے ہم نے اس میں سوجی ملائے بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ فرمنٹیسن کے لیے بہت جروری ہے چینی ہم نے اس لیے ملائے ہے کہ بھٹوڑے میں تھوڑی سائننگ آ سکے ایک چیز کا دھیان رکھے گا بھٹوڑے کے لیے جو ڈو بنے گا وہ بلکل سوپٹ ہونا چاہیے اب اس ڈو کے اوپر اوائل ڈال کر اچھی طرح سے گریزنگ کرنا ہے جسے کہ ہمارے ڈو کے اندر مویشت بنا رہے ہیں اوائل ڈال کر ڈو کو ایک بار اچھی طرح سے ملائیں گے اچھے سے ملائنے کے بعد ہم اسے گیلے کپڑے سے ڈھک کر کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے اسے ریشت ہونے دیں گے جسے کہ ہمارے ڈو کے اندر اچھی طرح سے فرمنٹیسن ہو سکے کوشش کیجئے گا کہ بھٹوڑے کے ڈو کو کسی گرم اسطان پر رکھیں تو چلیجی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ایک بار ہم اپنے ڈو کو چک کر لیتے ہیں پرفیکٹ دو ہمارا اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو اس دو سے چھوٹے چھوٹے بالس بنانے ہیں بالس کی جو سائز ہے وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرے گا کہ آپ بھٹوڑے کتنا بڑا بنانا جاتے ہیں تو چلیے ایک لوگی تو ہم نے بنا لی اب ہمیں اسے بیل نہ آئے تو بیلنے سے پہلے ہم بیلنے والے پلیس پہ تھوڑا سوائل لگا کر اسے گریسنگ کر لیں گے جس سے کہ ہمارا بھٹوڑا بیلنے کے بعد چپ کیے نا جنرلی بھٹوڑے جو ہے وہ اوبل سیپ کا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اسے اوبل سیپ میں بیل لیا ہے اب دوسری طرف ہم نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کیا تھا جو کی گرم ہو چکا ہے اب اس گرم تیل میں ہم اپنے بھٹوڑے کو ڈالیں گے بھٹوڑے کو تیل میں ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ بیچ پیسی سے ہلکا سا پریس کرنا ہے دیکھئے ہمارا بھٹوڑا جو ہے گبارے کی طرح کتنا بڑیاں سے پھول چکا ہے اسی طرح سے ہم اپنے بھٹوڑے کو گورڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تو چلیجے اس طرح سے ہمارا ایک پرپک بھٹوڑا بن کر بلکل تیار ہے سیم پروسس سے آپ کو جتنے بھی بھٹوڑے بنانے ہیں آپ اسی طرح سے اویل لگا کر اسے بیل لیجئے میدے میں ہماری اچھی طرح سے فرمنٹیزن ہو چکا ہے اس لئے آپ کو بیلنے میں تھوڑی سی کٹنا ہی ہوگی ایک بات کا دھیان رکھے گا اویل میں ڈالنے کے بعد اسے بیچ میں ہلکا سا آپ کو پریس جرور کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے بیچ میں ہلکا سا پریس کریں گے بھٹوڑا جو ہے گبارے کی طرح اپنے آپ پھول جائے گا اب آپ کو اسے اُلٹتے پلٹتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے گارنٹی ہے میری اگر آپ اس طرح سے ڈو بنائیں گے تو آپ کا ایک بھی بھٹوڑا پچھ گے گا نہیں سارے کے سارے گبارے کی طرح پھولیں گے اس کا سب سے بڑا سیکریٹ یہ ہے کہ ڈو کو اچھی طرح سے فرمنٹیزن ہونے دینا اچھی طرح فرمنٹیزن کے لیے ڈو کو گرم اسطان میں رکھنا بہت ہی جروری ہے اگر آپ سردی کے دنوں میں بھٹوڑے بنا رہے ہیں تو ڈو کو فرمنٹیزن کے لیے اوووین میں رکھنا بہت جروری ہے اوووین میں رکھنے کے لیے پہلے آپ اوووین کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ پہ گرم کر لیجئے اس کے بعد اوووین کو آف کر کے آپ اس ڈو کو اوووین میں ڈال دیئے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اوووین میں چھوڑ دیجئے دس منٹ کو ایرد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈو اتنی بڑیاں سے فرمنٹیزن ہو چکا ہے کہ آپ کے بھٹوڑے لا جواب بنیں گے تو چلی جی آپ کو میں نے ایک بہت بڑا سیکیٹ بتا دیا ہے بھٹوڑے بنانے کے لیے تو اگر آپ کو ہمارے بھٹوڑے پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور نوٹیفکیسن کی گھنٹی تو جرور دبائیے جسے کہ ہمارے آنے والی ریسیپی کے بارے میں آپ چاند سکیں تو چلی جی بھٹوڑے جینرلی ہم چھولے کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ ہمارا لا جواب چھولے بھی بن کر بلکل تیار ہے تو دوستو میسٹر اینڈ میسٹر کیچن میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے اپیو سورٹ میں پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد اور دیکھیں گے میرے ریسیپی